موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مفتی مونیپو رحمان اتنا بڑا چاند نہیں دیکھ سکتے تو کرونا وائرس کیسے دیکھیں گے وفاقی وزیر فواد چوتری نے روحت حلال کمیٹی کے چیرمن مفتی مونیپو رحمان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مونیپو رحمان کو اتنا بڑا چاند نظر نہیں آتا کرونا وائرس کیسے نظر آئے گا بزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن میں دو ہفتے کی توسیع کے بعد مفتی مونیپو رحمان نے اعلان کیا تھا کہ اس لوگ ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا پورے ملک میں مساجد کو کھلا جائے گا اور باجمات نماز اداک کی جائے جس پر وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی فواد چوتری نے ٹویٹ پر مفتی مونیپو رحمان پر تنس کے تیر برساتے ہوئے کہا ہے مولانا مفتی مونیپو رحمان ہمارے بزرگ ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کو اتنا بڑا چاند نظر نہیں آتا چھوٹا سا کرونا وائرس کیسے نظر آئے گا مضاعت مدہبی امور کی توجہ دلائی ہے کہ آپ کی کمیٹی کے سربراہ ادل حکومتی احکامات سے یوں مضاق اڑائیں گے تو پاکیوں سے کیا وفت کی جائے گی دوسری ٹویٹ میں فواد چوتری نے کہا ہے کہ جہاں تک رمضان کا تعلق ہے چوبیس اپریل کو چاند نظر آ جائے گا اور انشاءاللہ پچیس اپریل کو پہلا روزہ ہوگا پہلے ارادہ کیا تھا کہ اس بار لوگوں کو اکٹھا کریں گے چاند دیکھنے کے لیے لیکن اب کرونا وائرس نے اجتماعہ کو کینسل کر دیا ہے انشاءاللہ اگلے سال مقاملہ تو چاند رات کی تقریبات کریں گے مفتی منیب الرحمان نے گزشتہ رو دیگر مقاتب فکر کے مذہبی رہنماؤں کے ہمراہ کراچی پریس لب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ رمضان میں مساجد میں تراوی اور احتکاف کا سنسلہ منقطع نہیں ہوگا تاہم اس میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جائے گا لوگ ڈاؤن میں دو ہفتے کی توسیح کا مساجد پر اعتلاق نہیں ہوگا پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن میں 30 اپریل تک توسیح کر دی گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 6000 سے زائد ہو چکی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 107 ہو چکی ہے اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو شیئر ضرور کریں شکریہ السلام علیکم